لیسن کے ایک دانے پر یا غنیوں کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے بتائے گے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جائے گی یہ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے جسے ایک بار کر لیا جائے تو جتنی بھی فکروفاقہ ہے غربت ہے تنگ دستی ہے بیماریاں ہیں مجبوریاں ہیں بے بسی ہے لاچاری ہے دنیا کی تمام کی تمام پریشانیاں نشتوں نابوت ہو جاتی ہیں جب کوئی بندہ یا غنیوں کو ایک لیسن کے دانے پر پڑھتا ہے لوگ بہت سے وظیفے بتاتے ہیں کہ اول آخر یہ پڑھو آپ کا کام ہو جائے گا لیکن کامل وظیفہ کامل طریقہ کامل ترتیب کوئی نہیں بتاتا آج میں آپ کو کامل وظیفہ بتا رہا ہوں آپ نے لیسن کے ایک دانے پر اس کامل وظیفے کو ایک بار کرنا ہے اور یہ وظیفہ صرف ایک بار کرنے کے بعد پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا رسک اتنی دولت اتنی کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں اللہ والو لیسن کو گھروں میں کھانے میں لذت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیسن کو مٹاپے کی کمی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کولیسٹرول کی بحالی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن جب لسن پر ایک روحانی عمل اللہ والو کے کامل طریقے سے پڑھا جاتا ہے جسے یا غنیوں کا وظیفہ کہا جاتا ہے یا غنیوں رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے غنی کر دینے والی ذات بے شمار رسک اور دولت سے مالا مال کرنے والی ذات اگر آپ بھی غنی ہونا چاہتے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ دونوں ہاتھوں سے لوٹاتے رہیں آپ دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتے رہیں آپ دونوں ہاتھوں سے صدقہ خیرات کرتے رہیں پھر بھی آپ کے پیسوں میں کمی نہ آئے تو صرف یا غنیوں کا دامن پکڑ لیں یا غنیوں کے جو بھی وظائف پڑھتے ہو تسبیحات پڑھتے ہو وہ آپ اپنی جگہ پر لیکن یہ کامل وصیفہ ہے اس سے اسی طریقے ترتیب سے کرنا ضروری ہے یہ کامل وظیفہ آج تک نہ کبھی کسی نے پہلے بتائیں ہے اور نہ ہی کبھی کوئی بتائے گا جو بندہ اپنی تقدیر کے بند تعلق کھلوانا چاہتا ہے جو بندہ اپنے گرس نحوست کو بیماریوں کو اور تمام جادو جنات کے اثرات کو ختم کرنا چاہتا ہے بیٹی کے رشتوں کے لیے یہ عمل بہت بہترین ہے آج کل بیٹی کے رشتوں کے لیے ماں باپ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کوئی تایا ماما چاچا پھپی کوئی رشتے دار بہن بائی رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے آپ کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ ہو ایک لیسن کے دانے پر یا غنیوں کا یہ کامل وصیفہ کرنے کی دیر ہے انشاءاللہ آپ کی رکاوٹ خود راستہ چھوڑ دے گی آپ کو کسی کے پاس جا کر منانے کی ضرورت نہیں منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں اپنے گھر بیٹھ کر یہ وصیفہ پڑھیں اس شخص کا نام لیں یا اس کی تصویر پر اس عمل کو کرتے ساتھ ہی اللہ غنی یعنی آپ کے راستے کھول دے گا اگر آپ کہیں نوکری کی تلاش میں ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ نوکری آپ کو مل جائے تو نوکری کے لیے بھی لیسن کے جوے پر یا غنیوں کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں آپ مکروز ہے کرز سے نجات چاہتے ہیں آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے آج وہ لوگ جو بڑے بڑے تاجر تھے بڑے بڑے کاروبار فورا بند ہو جاتے ہیں لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں جن کے گھروں میں کروڑ روپے کی ریل پھیل تھی وہاں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا یہ تمام کے تمام مسائل جادو جنات کی وجہ سے ہیں بعض اوقات آپ کے اپنے بہن بائی ہمسائے رشتہ دار شریکے والے آپ کو اپنے سے کامیاب ہوتا دیکھ نہیں سکتے آپ کے کاروبار میں بندش لگاتے ہیں بیٹی کے رشتوں میں بندش لگا دیتے ہیں اور ترہ ترہ کے مسائل پیدا کرتے ہیں لیکن آج ایک ایسا روحانی عمل بتا رہا ہوں آج تک آپ نے لسن کو کھانے میں لست کے لیے استعمال کیا ہوگا اگر آج اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں کامیابی کے لیے کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں تو لسن کے جوے پر یا غنیو پڑھنے کی دیر ہے اللہ غیب سے راستے کھول دے گا اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ کو دوبارہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا آپ اللہ کریم سے جو مانگیں گے جتنا مانگیں گے جیسا مانگیں گے اللہ جولیاں بربر کر نوازے گا یہ لسن کا دانہ آپ کی تقدیر کے بند تعلق ہول سکتا ہے آپ کی نسلوں کو آباد کر سکتا ہے آپ کے گھر سے غربت کو مٹا سکتا ہے آپ کی دکان دفتر کاروبار جس پر دکان گہک تک نہیں آتا یہ عمل کرنے کی دیر ہے آپ کی دکان پر ریل پیل ہو جائے گی گہکوں کا رشت لگ جائے گا اگر کوئی مکروز ہے اچانک کسی نقصان کی وجہ سے کسی ازمائش کی وجہ سے کرزدار ہو چکا ہے تو کرز سے نجات کے لیے جب کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر لسن کے دانے پر یا غنیوں پڑھنے کی دیر ہے ایسے ایسے موجزات ہوں گے کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا عمل بہت سے لوگ پڑھتے ہیں تصویحات بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن جو کامل وظیفہ ہے اسے کوئی نہیں بتاتا سینے کے راز کوئی نہیں بتاتا آج میں آپ کو سینے کا راز بتا رہا ہوں اگر کوئی اس کامل وظیفے کو پختہ ایمان یقین کامل کے ساتھ پڑھ لیتا ہے رب کریم سے جو مانگے گا جتنا مانگے گا جیسا مانگے گا اللہ کریم مسلح چھوڑنے سے پہلے ہر صورت عطا فرمائے گا انشاءاللہ یہ وظیفہ اتنی تأثیر و طاقت رکھتا ہے کہ عمل کرنے کے بعد لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے وہ جو آپ کی غربت کا تماشا دیکھتے ہیں وہ جو آپ کی پریشانیوں پر ہستے ہیں وہ جو آپ کو آپ کے برے حالات پر شرمندہ کرتے ہیں آپ کے برے حالات پر کہکے لگاتے ہیں آپ یا غنیوں ایک لسن کے دانے پر پڑھنے کے بعد اللہ اتنا کامیاب بنا دے گا اتنی کامیابیوں سے نوازے گا کہ یہی لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ رب کریم نے تیری تقدیر بدل دی ایسا کیا کرتے ہو کہ اللہ نے تجھے رحمت و برکتوں سے مالا مال کر دیا اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں کسی کو کابو میں کرنا چاہتے ہیں لسن کے دانے پر یہ عمل کریں وہ دنیا سے لڑ جائے گا اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا لیکن آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا پوری دنیا کے سامنے آپ کے لئے سٹینڈ لینے کو تیار ہو جائے گا اگر آپ پر کوئی جادو جنات کرتا ہے آپ کی اولاد پر آپ پر آپ کے گھر والوں پر آپ کے کاروبار پر کسی بھی طرح کا جادو جنات کیا جاتا ہے یہ عمل کرنے کی دیر ہے جادو کرنے والے پر پلٹ جائے گا جو کوئی آپ کا بورا چاہتا ہے اللہ اسے اپنی ہی کسی مصیبت میں مشغول کر دے گا آپ کی جان چھٹ جائے گی اللہ والوں یہ لسن کا جوہ آج جس نے اس عمل کو کر لیا کامل وصیفہ ہے کامل وصیفہ یعنی کے ولیوں کا وصیفہ ہے اللہ کے دوستوں کا وصیفہ ہے اللہ والوں کا وصیفہ ہے اور یہ وصیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ کی ذات رسک اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے اللہ جس سے رازی ہو جائے گا اسے ہی یہ وصیفہ پڑھنے کی توفیق ملے گی شیطان اگر آپ کو روکتا ہے تو آپ نے شیطان پر قابو پاتے ہوئے شیطان سے لڑتے ہوئے اس عمل کو ایک بار کرنا ہے یہ عمل صرف ایک بار کرتے ہی دنیا اور آخرت آسان ہو جائے گی اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں ایسے بہت سے وضائف بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا عمل کیا ہے لسن کے دانے پر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے لسن جو گرمے کھانے میں لذت کے لئے استعمال ہوتا ہے لسن کا ایک جوہ جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے ایک دانہ لے کر باوضو مسلے پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف مکرتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تین بار پڑھنا ہے اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ دس بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں روزانہ لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں پتہ نہیں میں کون ولی ہے کون اللہ کا نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے اللہ آپ کی میری ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے اس لیے درود پاک کی اجتماعی دعا میں ضرور شامل ہوا کریں اب آپ نے لسن کا ایک جوا جواب کو سکرین پر نظر آ رہا ہے سیدھے ہاتھ کی ہتیلی پر رکھتے ہوئے تین بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے ایک بار سواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے اللہم سلے علی محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید تین بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اگر تو آپ کسی کو کابو میں کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی نافرمان اولاد ہے نافرمان شوہر ہے یا کوئی طاقتور دشمن ہے اس شخص کا نام لے کر یا اس کی تصویر سامنے رکھتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھیں اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ عمل کرنے کی دیر ہے ایسی محبت پیدا ہوگی کہ وہ دنیا کے سامنے کھڑا ہو جائے گا آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا دنیا سے لڑ جائے گا آپ رشتہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں نوکری کے لیے کرنا چاہتے ہیں کاروبار میں ترقی اور روج کامیابی کے لیے کرنا چاہتے ہیں کاروبار کی بندش کے لیے رشتوں کی بندش کے لیے اور تمام شیطانی اور جناتی جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں تو یہ جوہ تمام جادو جنات کی اثرات کو اپنے اندر جذب کرلیتا ہے اور تمام اثرات کو زائل کر دیتا ہے اپنے الفاظ میں نیت کریں جس کو جو چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں تا اس دسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے داب سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے اس میں سلامتی ہوتی ہے اللہ والو تا اس تصمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے اپنی خواجت کے لیے اپنی خواہشوں کے لیے مانگتے چلے جائیں اور زبان پر سب سے پہلے آپ نے یا ربنا کو پڑھنا ہے یہ کامل وصیفہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یا غنیوں اتنی بار پڑھو وظیفہ ہو جائے گا ایسے نہیں ہوتا سینے کے راست کوئی نہیں بتاتا کہ اللہ کو منانا کیسے ہے اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا کیسے ہے یہ کامل وصیفہ کی ترتیب توجہ کے ساتھ سننے اور سمجھ لیں آپ نے سب سے پہلے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو پڑھنا ہے یا ربنا یا ربنا پڑھتے ہی اللہ کی ذات خود توجہ فرماتی ہے کہ یہ کون مجھے یا ربنا کہہ کے بکار رہا ہے اللہ توجہ مرکوز فرماتا ہے اللہ بندے کے قریب ہو جاتا ہے اللہ قریب ہو کر سنتا ہے کہ مانگ کیا مانگتا ہے یہی وہ کامل طریقہ ہے جس سے اللہ والے پہلے رب کے قریب ہو جاتے پہلے رب کو اپنی طرف توجہ مرکوز کر لیتے پھر اللہ سے مانگ دے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ وظیفہ پڑھتے ہیں آپ نے بھی اس کامل طریقے سے یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو ہاتھ کی اونیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گیارہ بار پڑھنا ہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا آپ نے یا ربنا یا ربنا کو ہاتھ کی اونیوں پر گیارہ بار پڑھا کتنا کی وقت لگ گیا اگر گیارہ بار یہ کامل وظیفہ یا ربنا گیارہ بار پڑھنے سے اللہ آپ کے قریب ہو جائے اللہ قریب ہو کر سنے اللہ آپ کی طرف توجہ مرکوز فرمالے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں اب اللہ قریب ہے اب اللہ سے مانگنے کا وقت ہے اللہ سے اپنی ہر حاجت پوری کروانے کا وقت ہے اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا غنیوں کو پڑھنا ہے یا ربنا پڑھ کر لسن کے ایک دانے پر پھوک ماننے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں پڑھنا ہے اب یا ربنا پڑھ کر اللہ آپ کے قریب ہے اب یا غنیوں پڑھتے دوران آپ اللہ قریب سے جس مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں گے جس حاجت کے لیے مانگتے چلے جائیں گے وہ سو فیصد گرنٹی کے ساتھ پوری ہو کر رہے گی یا غنیوں پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا یا غنیوں پڑھتے دوران اللہ سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی مل نہیں سکتا آج یا غنیوں پڑھتے دوران سڑک پر بیٹھا فقیر بھی اس کامل وظیفے کو پڑھ لیں بتائے گے طریقے سے پڑھ لیں صرف ایک بار پڑھنے سے اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے بے روزکاروں کو روزکار مل جاتا ہے بے اولادوں کو نرینہ اولاد نصیب ہوتی ہے تنگ دستوں کی تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں کرزداروں کے کرز اتر جاتے ہیں بند کاروبار چل پڑتے ہیں دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے زندگی آسان ہو جاتی ہے آج یا رب بانا یا رب بانا کے بعد یا غنیوں پڑھتے دوران اللہ سے اپنی اوقات نہیں رب کی عصمت کے مطابق مانگنا وہ مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دے گا وہ خیر و برکت سے جولیاں بھر دے گا یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے ایک سو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اب ایک سو اکیس مرتبہ کا مطلب ہے کہ ایک سو اکیس بار پڑھنا اس میں کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے اور اسے کامل وظیفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں چھوٹی سی غلطی کتاہی سے وظیفہ کی ترتیب میں کمی پیشی ہو جاتی ہے اور وظیفہ کا فائدہ نہیں ہوتا آپ نے یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں اس پر غلطی کتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے ون ٹوانٹی ون ٹائمز یا غنیوں پڑھنے کے بعد آپ نے لسن کے جوے پر پھوک مارنی ہے لسن کے جوے پر پھوک مارنے کے بعد مٹھی کو بند کر لیں یاد رکھیے گا کہ یا غنیوں اللہ کا وہ نام ہے جو غنی کر دیتا ہے جو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے غنی کا مطلب ہے کہ جب آپ کو اللہ دینے پر آتا ہے تو ایک نہیں دو نہیں تین سو رسک کے دروازے کھولتا ہے آپ کی نسلوں تک رسک کی فراوانی ہو جاتی ہے آپ دونوں ہاتھوں سے لٹاتے رہیں دونوں ہاتھوں سے بانٹنا بھی شروع کر دیں تو آپ کے رسک میں کم ہی نہیں آئے گی آج جس نے یہ وظیفہ کر لیا اس کی نسلیں بھی یاد کریں گی کہ واقعی کسی بڑے نے ہمارے لئے کوئی وظیفہ پڑا تھا زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے نسلیں فائدہ اٹھاتی ہیں اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ کامل وظیفہ کامل طریقے اور ترتیب سے بغیر کسی غلطی کتاہی لا پرواہی کہ جس گھر کا ایک فرد یہ عمل کر لیتا ہے گھر کے تمام افراد اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس گھر میں یہ وظیفہ کر لیا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارپتی ہو جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ غلطی کتاہی نہ ہو آسان سا وظیفہ ہے پہلے یا ربنا کو پڑھنا ہے پھر یا غنیوں کو بتائے گے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے جو بندہ ویڈیو مکمل دیکھے گا وظیفہ کو بتائے گے طریقے سے کرے گا وہ انشاءاللہ ہر قدم پر کامیاب ہو جائے گا یا غنیوں کا یہ وصیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی بعض اوقات تو مسلح چھوڑنے سے پہلے ہی آپ کو مجزات نظر آ جاتے ہیں مسلح چھوڑنے سے پہلے ہی خوشخبری مل جاتی ہے یہ وصیفہ پڑھنے کے بعد چند گھنٹے مہینے انتظار نہیں کرنا پڑتا اللہ فرماتا ہے کہ چند سیکنوں میں تقدیر بدل جاتی ہے تاہے جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا کرو آپ نے یا غنیوں کو 121 مرتبہ پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے دونوں کندوں پر فرشتے مجود ایک پر نیکی کا فرشتہ ایک پر بدی کا فرشتہ جب آپ لسن کے جوے پر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں دائیں اور بائیں کندے پر نظر مارتے ہیں تو نیکی اور بدی کا فرشتہ جب نام عمال لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ آج تیرے بندے نے تجھ کو لسن کے جوے پر اس یقین کے ساتھ یا غنیوں پڑھا ہے کہ تو اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا اللہ فرماتا ہے اے فرشتہ جاؤ اس بندے کو میرے نام یا غنیوں کے تفیل غنی کر دو جاؤ اسے میرے نام یا غنیوں کی برکت سے مال عمال کر دو پھر اللہ بیٹھے بیٹھے غنی کر دیتا ہے پھر اللہ بیٹھے بیٹھے خزانوں کے مو کھول دیتا ہے پھر اللہ بیٹھے بیٹھے رزق اور دولت کی فراوانی کر دیتا ہے آپ نے یا غنیوں کو بتائے گے طریقے سے پڑھنے کے بعد آخری اور تیسرا وظیفہ جو ایک قرآنی صورت کا وظیفہ ہے جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے یہ سورہ مبارکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تب نازل ہوئی جب اللہ کے حبیب کی لوگ دلازاری کرتے تھے اللہ کے حبیب کو لوگ برا بلا کہتے تھے اللہ نے سورہ کوسر کو نازل فرمایا اور بتایا کہ آپ ہمیشہ رحمت اللہ العالمین ہیں ہم آپ کو کوسر نہیں خیرے کثیر سے نوازیں گے اگر آج آپ بھی خیرے کثیر سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی جاتے ہیں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے نہ دردر کی ٹھوکرے کھانا پڑے تو آج ہی بغیر سوچے سمجھے اس کامل وظیفے کو بتائی کے طریقے سے پڑے آپ نے سورہ کوسر کو ہاتھ کی اونیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گیارہ بار پڑنا ہے اس کے بعد لسن کے جوے کا کیا کرنا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے آپ نے سورہ کوسر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے سورہ کوسر کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف گیارہ بار پڑنا ہے یقین کیجئے گیارہ بار سورہ کوسر پڑ کر لسن کے جوے پر پھوک مارنے کی دیر ہے یہ لسن کا جوہ آپ کی تمام رکاوٹوں کو پریشانیوں کو مشکلات کو تنگ دستیوں کو جادو جنات کے اثرات کو تمام دشمن کو نشتوں نابوت کر دے گا یہ لسن کا جوہ یہ تین عمال اس کامل وظیفے کو بتائے گے طریقے ترتیب سے پڑتے ساتھ ہی بند مٹھی میں رنگ بدل جائے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے بیڑے پار ہو گئے بند مٹھی میں یہ تین عمال بتائے گے طریقے سے پڑتے ساتھ ہی پھوک مارتے ہی یہ لسن کا دانا تھوڑا سا بھی اپنا رنگ بدل جائے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی ترقی یقینی ہو چکی ہے آپ کے بگڑے کام سورنا شروع ہو چکے ہیں جو بندہ یقین کامل کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ اس کامل وظیفے کو اللہ والوں کے طریقے سے ویڈیو مکمل دیکھ کر ایک ایک نکتہ بتائے گے طریقے سے پڑے گا وہ مسلح چھوڑنے سے پہلے کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات دیکھے گا اس کی کامیابی کی چھوٹی سی نشانی یہ ہے کہ بند مٹھی میں اگر لسن کا رنگ تھوڑا سا بھی بدل جائے آپ کے بیڑے پار ہو چکے ہیں آپ جس مقصد کے لیے یہ وصیفہ کر رہے ہیں آپ کو کامیابی مل چکی ہے اب آپ نے اس لسن کے جوے پر یہ تین عمال پڑھنے کے بعد اس لسن کے جوے کو درخت کی شاخ یا کسی مٹی میں دبو دینا ہے دفن کر دینا ہے اتنا کہ یہ لسن نظر نہ آئے مٹی کو تھوڑا سا کھوٹ کر لسن کو دبا دیں اور مٹی کو اوپر سے بند کر دیں اور اس کو دبانے کے بعد جب پلٹ کر گھر واپس آنا ہے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا آپ جیسے ہی اس لسن سے دور چلتے جائیں گے آپ جیسے ہی اس لسن کو دبا کر جتنا دور جائیں گے آپ کی تنگ دستیاں آپ کی پریشانیاں آپ کی مصیبتیں لسن کے ساتھ مٹی میں دفن ہو جائیں گی یہ ہے وہ کامل وظیفہ جو فقیروں کو غنی کر دیتا ہے فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے آج اگر آپ اپنی تمام مسائل تمام پریشانیاں مصیبتیں بیماریاں لچاریاں بے بسی مجبوری مٹی میں دفن کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اس لسن کے دفن جوے پر یہ لسن جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ کامل وظیفہ بتائے گے طریقے سے پڑھیں اور آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھیں کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے تو الحمدللہ لکھیں کہ اللہ نے آپ کو اس عمل کے لئے چن لیا ہے اور اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے تین افراد کو صدقہ اجاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے آپ کے یہ ویڈیو شیئر کرنے سے اگر کسی ضرورت منتق یہ وظیفہ چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کو بھی برابر کا عجر عظیم خیر کسیر عطا فرمائے گا اس لئے خدارہ اس عمل کو جتنا ہو سکے آپ نے لائک کو شیئر کرنا ہے دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگ الہی میں قبول و منظور فرمائے آپ نے اس کامل وظیفے کو اسی طریقے سے کرنا ہے اگر آپ واقعی فائدہ لینا چاہتے ہیں آپ کی چھوٹی سی گلتی کو تاہی لا پرواہی سے اس وظیفے کی تحصیر و طاقت میں کمی آ سکتی ہے اس لئے توجہ کے ساتھ کیجئے گا مجھ اپنی نیک دعاوں تمناؤں میں ضرور یاد رکھئے ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ ہم سب کا حامی ناثر ہو اللہ حافظ